سٹوڈنٹس میں ہوں تیخہ راشمی آپ دیکھوئے میرے چینل بائی آن لائن سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جنرل ریاضی کلاس نائن پنجاب ٹیکسٹرک بورڈ اس کی 3.2 سالو کر رہا تھا تو اس کا کوششن ہے کہ اگر ایک ہیٹر پر درج قیمت پندرہ فیصد چھوڑ کی جازت ہو جبکہ ابھی ابھی دو فیصد نفع ہو تو نفع فیصد کیا ہوگا اگر اسے درج شدہ قیمت پر بیچا جائے تو بہت آسان کوششن ہے اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سپوز کر لینا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ہے فرض کیا سو روپے آپ نے قیمت سو روپے درج شدہ قیمت ہے کیونکہ اس میں درج شدہ قیمت ہے نہیں اس کو آپ نے پہلے درج قیمت معلوم کرنی ہے سپوز کرنی ہے درج شدہ قیمت اگر کتنی ہے سو روپے تو چھوٹ کتنی ہوگی اس کے اوپر پندرہ پرسنٹ ہوگی پندرہ پرسنٹ تو یہاں پہ گیون ہے لیے میں نے یہاں پہ فرمولا لکھا ہے کہ چھوٹ کا فرمولا ہوتا ہے چھوٹ فیصد اپنے درچدر رقم ضربے سو تو چھوٹ فیصد کتنی تھی آپ کو معلوم تھی یہ پندرہ پرسنٹ آپ نے یہاں پہ پندرہ لکھ لیا یہ سو کس کا ہے پرسنٹیج کا یہ یہ سو آیا یہ جو آپ کے پاس درچدر رقم تھی اور ضربے سو تو ان کو آپ کاٹ دیں سیدھے سیدھا سو سے سو کٹ گیا یہ پندرہ آگیا تو اب قیمت فروخت معلوم کرنی ہے تو اس کا طریقہ کہ درچدر رقم مائنس چھوٹ تو درچدر رقم تھی سو مائنس پندرہ تو آپ کے پاس سیدھ پچاسی آگیا اب یہاں پہ آپ نے ایٹی فائی روپے فروخت پر کل نفع تو نفع کتنا ہوگا تو اس کے لیے دیکھیں آپ کو دو فیصد من نفع تھا یہ کب تھا جب پندرہ پرسنٹ چھوٹ تھی تو پندرہ پلس دو یہ کیا ہو گیا یہ اب آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ چھوٹ ہو گئی تو یہ سترہ پرسنٹ تو پچاسی پرسنٹ فروخت پر کل نفع کتنا ہوا یہ ہو گیا آپ کے پاس یہ آپ نے پرسنٹیج معلوم کر لی تو اب آپ نے اس کا معلوم کرنا ہے ٹوٹل جو ہے وہ کتنے یہ تو پرسنٹیج میں ہے اب آپ نے اریجنل کتنا اس کو آپ کو ہوا ہے نفع وہ معلوم کرنا ہے تو نفع کتنا ہے سترہ بٹا سو ضربے سو یہ سو کونس آیا ہے جو آپ کے پاس درچدر رقم تھی یہ سو کس کا ہے جو آپ کے پاس فیصد کا تو سترہ سو سے سو کینسل ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ہو گیا ایٹری فائی روپے پر فروخت پر کل نفع تو یہ آپ کے پاس ہو گیا کل نفع سترہ روپے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ یہ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ سو روپے درچدر فروخت پر کل نفع کتنا ہوا یہ تو تھا اب آپ نے نفع معلوم کرنا ہے کس میں پرسنٹیج میں تو سترہ بٹا پچاسی ضربے سو یہ سو کس کا ہے پرسنٹیج کا ہے سترہ بٹا پچاسی تو پچاسی کونس ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ کیسے آیا ہے میں پیچھے معلوم بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ سو میں سے پندرہ آپ نے مائنس کرنا ہے تو سترہ بٹا پچاسی ضربے سو اب بہت سمپل سا ہے کہ ان دونوں کو آپ سترہ کو اور سو کو ضرب دیں اور پچاسی پر دیوائٹ کر لیں تو یہ آگیا آپ کے پاس بیس اور نفع آپ نے معلوم کرنا تھا فیصد میں تو نفع فیصد میں یہ آپ نے یہ فیصد میں معلوم کرنے کے لیے یہ آپ نے اس کو زور سو سے ضرب دی ہے کس کے لیے فیصد میں کنورٹ کرنے کے لیے ورنہ آپ نے یہاں پہ سترہ تو معلوم کر لیا تھا لیکن یہ سترہ روپے ہے ٹوٹل نفع لیکن یہ فیصد میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو یعنی کہ سترہ پرسنٹ جو ہے وہ اگر اس کو ہم فیصد میں معلوم کریں تو وہ بیس پرسنٹ بنتا ہے تو اسی طریقے سے آپ یہاں پہ سب سے پہلے جس طریقے سے میں نے یہ پہلے بتایا ہے کہ آپ یہ فارمولا لکھ کے اس کو یہ پندرہ پرسنٹ چھوٹ معلوم کر سکتے ہیں انہوں نے یہ ڈریکٹ لکھا تھا ہے لیکن یہ فارمولا نہیں لکھا تو فارمولا بھی بیچ میں یہاں پہ اے اے لکھ لیجئے گا اس کے بعد تو بہت سمپل سا قوشن ہے تو انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں نیکس قوشن سال کریں گے دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ